السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع اسلامی تحذیب دیگر تحذیبوں کی طرح اس تحذیب کا تعلق بھی انسانی نسل اور اولاد آدم سے ہے لیکن تحذیب اسلامی دیگر تحذیبوں سے بلکل مختلف اور منفرد ہے کیونکہ مقصد حیات زندگی کا حصول اور اس کی تکمیر اسی تحذیب یعنی تحذیب اسلامی سے ہی حاصل ہوتا ہے تحذیب اسلامی اپنے افراد اور معاشرے کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے دنیا کی کوئی بھی قدیم یا جدید تحذیب ایسی نہیں جو اس طرح رہبری اور رہنمائی کرتی ہو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی تحذیب اسلامی کے اصولوں پر ہے اسلامی تحذیب کسی رومی یونانی یا ایرانی تحذیب سے ماخذ نہیں بلکہ اس کی اصل احساس خالص اسلامی ہے اور اس کی بنیاد وہی الہی پر ہے اسلامی تحذیب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے جو فرد خاندان مسجد مکتب ریاست بلکہ عالم اسلام تک پھیلا ہوا ہے اسلامی تحذیب کوئی نئی تحذیب نہیں بلکہ اس تحذیب کی ابتداء اور اس کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب خالق کائنات نے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں سور بکرہ میں ارشاد فرمایا تھا یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا جس کی طرف خود خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے اپنا نائب بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء رسول اسی تحذیب سے مبلغ اور رہنما نظر آتے ہیں انہوں نے انسانوں کے نظریات و تصورات اور فعل و عمل کو درست کرنے کی کوشش کی گویا انسانی نظریے اور عمل کی اصلاح اور درستگی کا نام اسلامی تحذیب ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی تحذیب کوئی نئی تحذیب نہیں بلکہ عالمگیر اور دائمی تحذیب ہے جس کا تعلق انسان اور اس کے زمانے سے لے کر آخری انسان اور اس کے زمانے تک ہے یعنی جس کا تعلق پہلے انسان جو دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا ہے اس سے لے کر آخری انسان اور اس کے زمانے تک ہے اسلامی تحذیب کی احساس کلام خدا ہے یا کلام انبیاء ہے جس میں مشہور الہامی اسمانی کتب اور مختلف انبیاء پر نازل ہونے والے صحائف ہیں تاہم تا قیامت اس تحذیب کی احساس قرآن و حدیث ہے اسلام لڑائی جھگڑے قتل فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتا اسلامی تحذیب ایک صلحہ پسند تحذیب ہے جس میں لڑائی جھگڑے جنگ وجدل کے اصول وضوابت بیان کیا گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہر سپاہی اور سپے سلار پر ضروری ہے اور صلحہ کو پسند کیا جاتا ہے قرآن مجید کہتا ہے اور صلحہ بہتر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھائیس میں بیان کیا ہے اسلام حد تل امکان جنگ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد پاک ہے دشمن سے ملاقات کی تمنہ نہ کرو اور اللہ تعالی سے آفیت مانگو جس تحذیب میں افراد کا افراد سے قوم کا قوم سے ایک ملک کا دوسرے ملک سے تمن کا میار نیکی اور تقوی اور ادم تمن کا میار ظلم اور زیادی ہو وہ تحذیب تو دوسروں سے محبت وصول کرنے کی حق دار ہے نہ کہ نفرت کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور گناہ اور زیادی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تمن نہ کرو اسلامی تحذیب پور امن انسان ولی سادہ و متوازن پاکیزہ خیالات رکھنے والی تحذیب ہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آج تک اس سے کسی کو کوئی نقصان یا خطرہ نہیں ہوا اب کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں مغربی تحذیب کا حامل امریکہ امن کے نام پر بلا وجہ خون بہا رہا ہے دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے عراق افغانستان اور پاکستان میں ڈرون حملوں میں بے گناہ مسلمانوں کو بے وجہ قتل کیا جا رہا ہے تحذیب کے تصادم کے نام پر مسلمانوں کی ازادانہ نسل کشی کی جا رہی ہے اسلامی تحذیب نہ پہلے کسی کی تحذیب معاشی ترقی پور امن معاشرے اور غربت کے خاتمے کی دشمن تھی نہ آج ہے مغرب کو چاہئے کہ وہ اسلامی تحذیب و دیگر تحذیبوں کے معاملات میں دخل اندازی بن کرے ورنہ عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا یہ تھوڑی محض تصویراتی ہے حقائق پر مبنی نہ ہے اور نہ ہی اسلامی تحذیب اس سے تصادم چاہتی ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہماری تحذیب اسلامی ہیں اب آہستہ آہستہ ہم میں مغرب تحذیب آتی جا رہی ہے جو کہ غلط ہے ہمیں اپنی تحذیب کبھی نہیں بھولنی چاہیے بلکہ اسی پر قائم رہنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اسی پر قائم و دائم رہیں اور اپنی تحذیب کو کبھی نہ بھولیں اور نہ ہی مغرب کی تحذیب کو اپنائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ